بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز انٹرنیٹ پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لئے ایس کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو انٹرنیٹ کے تھروں مہانہ لاکھور پر کماتے ہیں آج کی وڈی میں میں بات کرنے جا رہا ہوں اونلین ایٹرائزمنٹ کی اونلین ایٹرائزمنٹ وہ انڈسٹری ہے جو کہ ہر سال 34% گروت کر رہی ہے اور یہ 44000 کروڑ کی انڈسٹری ہے تو آج کی اس وڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں پانچ ایسے طریقے جس کے ذریعے آپ اونلین کمائی کر سکتے ہیں اور وہ ایسے طریقے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا جو اسٹرپے ان ہیں اور جن کا فیوچر بہت زیادہ برائٹ ہے تو بینہ کسی ڈیلے کے بڑھتے ہیں ہماری آج کی اس وڈیو کے دروں موسیقی جو اس نمبر مان پہ جو ایڈیا ہے وہ ہے سوشل میڈیا مینجر کا نہیں ہاں بالکل سوشل میڈیا میں جس میں آپ کا فیس بک ٹویٹر لینکنین یوٹیوب ورٹس ایف فیس بک سب کچھ آتا ہے اس کی میڈیجمنٹ سیکھیں یہاں تو آپ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں یہاں پھر آپ اس کے بورس بھی کر سکتے ہیں سٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ ہر پاکستانی ڈیلی سوشل میڈیا پہ ایبریج لی دھائی گھنٹے دیتا ہے اور اگر آپ کوئی کمپنی رن کر رہے ہیں اور کسی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو وہ دھائی گھنٹے میں اگر وہ ایک دفعہ بھی ایک یوزر آپ کا ایڈ دیکھ رہا ہے تو آپ کی کمپنی کے بہتا چانسل ہیں اس میں آپ فریلینسنگ بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کو سرویسز بھی دے سکتے ہیں اور جوب بھی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے USA کی کمپنیز کو جو ہے نا فریلانسنگ سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں ان کا سوشل میڈیا سارا جو ہے نا منیج کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا اور پروفیٹیبل بیزنس ہے آنے والا فیچر جو ہے اس ٹیم پہ وہ سوشل میڈیا کا ہونے والا ہے جس کی ویسے ساری کمپنیز ریلائے کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر اسی وجہ سے اس ٹیم پہ یہ ہوت ٹرنڈنگ جو ہے نا آئیڈیا ہے اور آن لائن ارننگ کے لیے کہ آپ کو سوشل میڈیا ایکسپرٹ بن کے اپنی سرویسز دوسروں کو دیں اور اچھا خاصا پروپر جنریٹ کریں گے یہاں سے آپ پیئر نومر ٹو کے جو آئیڈیا ہے وہ ہے ایس سی او ایکزیکٹیو جی ہاں سرچ انجر آپٹومیزیشن آپ کو پتا ہے کہ گوگل پہ جتنے بھی لوگ وزٹ کرتے ہیں ان میں سے 93% وہ لوگ ہوتے ہیں جو گوگل کے تیسرے پیج سے آگے نہیں جاتے مالنے کہ وہ کچھ بھی کچھ کھانے کے لیے آرڈر کرتے ہیں جو پہلی پیج پر آتا ہے وہ دیکھیں گے کچھ لوگ ہوگے جو دوسرے پیج پہ اور جو باقی لوگ ہیں وہ تیسرے پیج تک جا کر ختم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ 7% لوگ ہیں جو صرف اس سے آگے جاتے ہیں ایسی او میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ کمپنیز کی یا ڈیفرنٹ پروڈکٹ کی جو ہے نا ایس ای او کرتے ہیں جس میں آپ کونٹینٹ کرتے ہیں اس کا رائٹ اس کے بعد اب اس کی دیزائننگ کرتے ہیں پھر اس کی لنک شیئرنگ کرتے ہیں اور اس کا سارا کونٹینٹ مینج کر رہے ہوتے ہیں ایس ای او سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو برینڈ ہے یا پروڈکٹ ہے وہ توپ سرچز میں آ جاتی ہے اور گوگل پہ جب بھی آپ کچھ ٹائپ کریں گے آپ کی پروڈکٹ اوپر آئے گی جس کی ویسے آپ کی جو پروڈکٹ اور سرویس ہے وہ زیادہ لوگوں تک اپروچ ہوگی زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور جس کی ویسے آپ کا بزنس روگ کرے گا تو اس نمبر تی پہ ایک بہت ہی یونیک اور نیو آئیڈیا لے کر آیا ہو جو شاید ہی آپ لوگ کو کسی نے بتایا ہو تو وہ ہے اون لائن ریپوٹیشن مینجمنٹ کا جی ہاں بلکل بہت ساری پرسنیلٹیز یا بہت سارے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اون لائن ریپوٹیشن کوئی دوسرے لوگ مینج کر رہے ہوتے ہیں مثال کے دور پہ جو بھی بڑی سیلیبٹریز ہوتی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی کرٹیسیزم ان پر اون لائن چاہ رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر چاہ رہا ہوتا ہے اون لائن کرنے والے کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کرٹیسیزم کو اگر تو وہ سچ ہے تو اس کو ٹھیک کروانا ہے اگر وہ جھوٹ ہے تو ان کے خلاف ایکشن کروانا ہے بہت دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں چاری ہوتی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تو اون لائن کا کام ہوتا ہے کہ ان کے نالے میں لانا بہت سارے سیلیبٹریز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں کیا کچھ رہا ہے تو اون لائن کا کام ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں سارا ان کو ان کے نالے میں لانا اور اس کے ان کا سارا سوشل میڈیا بھی وہ منیج کرتے ہیں آج کلے کے بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ بہت ساری ویب سائٹ ایسی ہوتی ہیں جو صرف جان روج کے مسالے لگا کہ کسی سیلیبٹریز کو پکٹر اس پر فیک نیوز بنا کر ڈال دیتی ہیں تو اوہر ایم کا کام بھی اس کے لیے ہوتا ہے کہ ان کی ریپٹیشن کو بہا رکھنا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کسی بھی پرسنیلٹی کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اور آج کل کے دنوں میں تو سوشل میڈیا آپ کی ریپٹیشن اور اپنی پر لیٹی کے لیے ریڈ کی ہٹی ثابت ہوتا ہے ویڈیو مارکٹنگ یہاں سب سے زیادہ ہوت ٹاپک آج کل کو جو چاہ رہا ہے ہر بندہ یوٹیوب پہ آ رہا ہے ٹک ٹاک پہ آ رہا ہے سنیک وڈیو پہ آ رہا ہے اور دیلی موشنز پہ آ رہا ہے اب سین کیا ہے کہ سیٹس یہ بتاتے ہیں کہ دو ہزار تیسٹ میں موبائل فون یوز کرنے والے سیونٹی فائی پرسنٹ لوگ وہ ہوں گے جو یوٹیوب یوز کرنے یعنی کہ آنے والا دور ویڈیو مارکٹنگ کا ہے ویڈیو مارکٹنگ یا ویڈیو پلیٹ فارم ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو آپ کے بزنس کے لیے بہت زیادہ بڑی اپورچنٹیز پروائیڈ کرتی ہے ویڈیو دیٹنگ کا کوز سکھیں یا ویڈیو ایسی ہو سکھیں اس کے بعد اس کو کیسے آپ نے پرموٹ کرنا ہے وہ ساری چیزیں سکھیں یہاں تو خود کا چینل بنائیں یہاں پھر دوسرے لوگوں کا چینل کو منیج کریں ان کی ویڈیوز کو دیٹ کریں ان کی ویڈیوز کی ایسی ہو کریں ویڈیو کو پبلش کر کے ان کو جانب کی سرویسز پروائیڈ کریں تو اگین کہ مارکٹنگ کے تھو آپ خود جاب بھی کر سکتے ہیں اور اپنی ہی سلف سرویس بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں چینل اور تھوڈیوز پلیٹ فارم فائیور ہو گیا پر پھو گیا مہاں پہ بھی آپ ویڈیو مارکٹنگ کی سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈنگ کا ٹاپک ہے ویڈیوز نمبر فائی ویڈیوز نمبر فائیو پہ ویڈیوز نمبر فائیو پہ مارے پاس آئیڈیا ہے وہ ہے ایک کومرس کا جی ہے ملکل آپ سب لوگ بھی جانتے ہوں گے فیوچر اسٹم پہ ایک کومرس کا ہے وہ پرانے زمانے کے جب شوپ لیتے تھے اس کی بھاری بھاری پگڑیاں سیکیورٹی اور رنٹ دیا کرتے تھے اب سارا زمانہ آن لائن دیجیٹل مارکٹنگ کا ہے وہ صرف آپ نے ایک پیج بنانا ہے فیس بک پہ مہا پہ اپنی پروڈیٹ کو پوٹے کرنا ہے اور اس کے بعد ان کو سیل آوٹ کرنا ہے دیفرنٹ مینز کے درو اس پہ اگر آپ چاہیں تو مینیم انسی انیسمنٹ کر سکتے ہیں اس کو پرموٹ کرنے کے لیے جیسے کہ آپ دوسروں سے سروس لے سکتے ہیں خود اگر آپ کو ایسی او کورس بھی آتا ہے آپ کو ویڈیو مارکٹنگ بھی آتی ہے تو ساری چیزیں ملکے آپ ایک کومرس میں اٹھنیس کرتے ہیں ایک کومرس سسٹیم پہ چائنہ کی کونمی کا 20% رول کر رہا ہے یعنی کہ چائنہ کی جو کونمی ہے اس میں 20% حصہ جو ہے نا ایک کومرس کا ہے پاکستان میں بھی ایسا ہی سائن ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ نہیں تھا لیکن اب ایسا ہی سائن ہو رہا ہے آپ اپنا سٹور بنائیں اور فیس بک پہ بنا سکتے ہیں یا اپنی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو آپ چلتے پھرتے سٹور پہ اپنی شاپ بنائیں مثال پہ دراز پہ بنا لیں ڈیفرنٹ دوسرے میڈیا پہ بنا لیں ایمازون پہ بنا لیں یہ ساری چیزوں پہ آپ اپنے سٹور بنا کر وہاں پہ پہ اپنی پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ اس سے بہت اچھا اور ہنڈسوم امان جنریٹ کر رہے ہیں دراز کیا تھا؟ دراز بودے کی کامر سٹور تھا کیاں سے شروع ہوا اور اس ٹیم پہ وہ پاکستان کا نمبر ون اونلائن سٹور بن چکا ہے اس لکے سے دوسرے اونلائن سٹور بھی ہیں ایمسی کمپٹیشن میں لیکن آل تو اتنے نہیں ہیں جاتا دراز اس ٹیم پہ سٹور چکا ہے لیکن کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دوسرا فلیٹ فارم بھی یوز کر سکتے ہیں اس لکھ پہ جا کے وہاں پہ اپنا پیج بنا کر آمد کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ اپنے چینل بنا کر وہاں پہ اپنی پرموشنز کر سکتے ہیں اپنی سرویسز کی برینڈ کی اوفیس کی اور اس کے علاوہ دیفرنٹ اگراد ہو گیا امیزون ہو گیا ان ساری چیزوں پہ بھی آپ اپنی سرویسز کو سیل کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آپ کے ساتھ پانچ ایسی ایڈیاز کی ہے جن کا فیوچر جو ہے بہت زیادہ بڑائیٹ ہے اور آنے والے فیوچر میں یہی چیزیں ہوں گی جو کہ مارکیٹ کو فلی کور کرنے گی پرانے جو ایڈیاز سے پرانی سری چیزیں تھیں وہ ختم ہو جائیں گی اور آن لائن ساری چیزیں شروع ہو جائیں گی تو میر کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کرتا کہ ان کے نالج میں بھی اضافہ ہو ملیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامین آسیر اللہ حافظ